بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بچوں کو چوسنی یا پیسی فائر دینا درست ہے چوسنی یا پیسی فائر دینے کے کیا فوائد ہیں کیا نقصانات ہیں کس عمر میں چوسنی دینی چاہیے پیسی فائر سے ریلیٹڈ سبھی والدین کے مائنڈ میں کچھ سوال ہوتے ہیں اگر چوسنی دینی ہے تو کن باتوں کا خیال رکھنا ہے کون سا پیسی فائر بیسٹ ہے اور پیسی فائر خریدتے وقت کن باتوں کا دھیان رکھنا ہے آج کی ویڈیو اسی ٹاپک پر ہے اس ویڈیو کے انڈ تک آپ یہ ایزیلی ڈیسائیڈ کر سکیں گے کہ آپ نے اپنے بچے کو چوسنی دینی ہے یا نہیں ویلکم ٹو می چینل حالے انڈ ڈاکٹر ماما تو آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں چوسنی دینے کے کیا فوائد ہیں پیسی فائر کا ایک فائدہ جس کی وجہ سے اسے کافی عرصے سے استعمال کیا جاتا ہے یہ سودر کا کام کرتا ہے جب بچہ کر رہا ہو یا فسی ہو اس ٹائم یہ بچے کو سود کرتا ہے دیورنگ سکلنگ فیز بھی یہ بچے کو سود کرتا ہے بچے کو کمفرٹ پروائیڈ کرتا ہے جب کوئی ایسا کام کیا جا رہا ہو جو بچے کے لیے ڈسٹربنگ ہو فور ایکسیمپل دیورنگ نیل ٹرمنگ یا کوئی پینفل پروسیجر ہو جیسا کہ ویکسینیشن وغیرہ اس ٹائم پر یہ بچے کو کافی کمفرٹ پروائیڈ کرتا ہے اگر آپ بچے کو باہر لے جا رہے ہیں آؤٹنگ پر لے جا رہے ہیں یا کسی رشی ایریا میں ہیں جہاں پر بہت زیادہ شور ہو رہا ہو یا ٹریبلنگ کے دوران تو بچے اس ٹائم بہت زیادہ انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں ان جبوں پر بھی یہ بچے کی رسکنفرٹ کو کم کرنے میں ہیلپفل ثابت ہوتا ہے اور آپ کا یہ ٹائم آسانی سے گزر جاتا ہے اس کا ایک اہم فائدہ یہ سڈن انفرنٹ ڈیتھ سینڈروم یعنی ایک سال سے چھوٹے بچے کی اچانک موت واقعہ ہونے کے رسک کو کم کرتا ہے چھوٹے بچوں میں رات کے وقت گلے میں تھوک اکٹھا ہونے کی وجہ سے یا ائر وے سانس والی نالی کے کسی بھی مسئلے کی وجہ سے اچانک موت واقعہ ہو سکتی ہے چوسنی سے اس کا رسک کم ہو جاتا ہے اگر بچہ رات کو پیسی فائر لے کر سوتا ہے تو اس کے گلے میں تھوک یا سیکریشنز اکٹھی نہیں ہوتی اور ائر وے سانس والی نالی کلیر رہتی ہے میورنگ فلائٹ یا اگر پہاڑی علاقوں میں آپ سفر کر رہے ہیں تو ہوا کے دباؤ کی وجہ سے کان بھاری محسوس ہوتے ہیں بڑے جب تھوک نگلتے ہیں تو یہ ٹھیک ہو جاتا ہے چونکہ بچے ایسا نہیں کر سکتے جب آپ ان کو پیسی فائر دیتے ہیں تو یہ کان میں پریشیر ڈیفرنس کو ایڈجسٹ کرتا ہے اور بیبی فسی نہیں ہوتا کرائی نہیں کرتا اور اس طرح یہ ان ایریاز میں ٹریولنگ کے دوران بھی کافی ہیلپفل ثابت ہوتا ہے اب دیکھ لیتے ہیں پیسی فائر دینے کے کیا نقصانات ہیں اگر آپ بہت جلد یعنی پہلے تین چار ہفتوں میں بچے کو چوسنی لگا دیتے ہیں تو بچے کو نکبل کنفیوزن ہو سکتی ہے اور بریسٹ فیڈنگ میں دشواری پیش آ سکتی ہے دوسرا لمبے عرصے تک استعمال کرنے سے بچوں میں دانتوں کے مسائل ہو سکتے ہیں ڈینٹل ایشوز ہو سکتے ہیں جیسا کہ دانتوں کا ٹیڑا ہونا یا دانتوں کا ایک دوسرے کے اوپر چڑے ہونا تیسرا بچوں کو انفیکشن ہو سکتے ہیں چوسنی بار بار نیچے گرنے کی وجہ سے اگر بچہ وہی چوسنی اٹھا کر موں میں ڈالتا ہے یا چوسنی کی ہینڈلنگ ہائیجینک نہیں ہے تو بچے کو بار بار انفیکشنز ہو سکتے ہیں جیسا کہ موں کا انفیکشن پیٹ کا انفیکشن یہ تین اس کے میجر سائیڈ ایفیکٹس تھے اس کے علاوہ بچے کو چوسنی کی عادت ہو سکتی ہے ڈیپینڈینسی ہو سکتی ہے بچوں میں سپیچ ڈیلے کے ایشوز ہو سکتے ہیں چھ ماہ کے بعد بچہ آوازیں نکالنا شروع کر دیتا ہے لیکن اگر ہر وقت بچے کے موں میں چوسنی ہے تو اس کے بولنے کی صلاحیت ڈیلے ہو سکتی ہے چھ ماہ کے بعد بچے کا سلیپ پیٹرن کافی حد تک بہتر ہو جاتا ہے اور بہت سے بچے خود سے سونا شروع کر دیتے ہیں لیکن اگر آپ چھ ماہ کے بعد بھی چوسنی جاری رکھتے ہیں تو اس سے بچوں کو سلیپ ایشوز ہو سکتے ہیں بچہ بار بار نیند سے بیدار ہوتا ہے اور اس کا نیند کا دورانیاں کم ہو جاتا ہے اب بچے کو چوسنی لگانی ہے یا نہیں یہ ٹوٹلی آپ کا فیصلہ ہے اور یہ بچے پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ پیسی فائر لیتا ہے یا نہیں ہم نے اپنے بیبی کو پیسی فائر دینے کی ٹرائی کی تھی بٹ اس نے نہیں لیا لیکن آپ کو پیسی فائر سٹارٹ کرنے سے پہلے کچھ باتوں کا ضرور پتہ ہونا چاہیے چوسنی کس عمر سے شروع کروانی ہے کس عمر پر چھڑوانی ہے اور کن باتوں کا دھیان رکھنا ہے پیسی فائر چار سے چھ ہفتوں کے بعد شروع کروائیں جب بچہ اچھے سے بریسٹ فیڈ لینا شروع کر دے اس کے بعد شروع کروائیں تاکہ بچے کو نپل کنفیوزن نہ ہو لمبے عرصے تک چوسنی مت دیں چھ ماہ کے بعد آہستہ آہستہ کم کر کے ایک سال سے پہلے چھڑوا دیں تاکہ ڈینٹل ایشیوز نہ ہو چھ ماہ کے بعد بچے ایزیلی چھوڑ دیتے ہیں ایس کمپیر ٹو جب بچہ بڑا ہو جائے ہر وقت چوسنی کا استعمال مت کروائیں پیسی فائر کو بیٹ ٹائم یا نیپ ٹائم تک لیمٹ رکھیں پیسی فائر لگاتے وقت آپ نے کن باتوں کا دھیان رکھنا ہے دو یا تین پیسی فائر رکھیں اگر ایک پیسی فائر گر جاتا ہے تو آپ دوسرا استعمال کر سکیں اور لمبے عرصے تک ایک ہی پیسی فائر استعمال مت کریں اگر پیسی فائر گر جائے تو اسے دھوئے اور سٹرلائز کیے بغیر دوبارہ استعمال مت کریں پیسی فائر کو ڈیلی اچھے سے دھو کر دو سے تین منٹ تک بوائل کریں تاکہ انفیکشن کا رسک کم ہو پیسی فائر کو ٹائم ٹو ٹائم چیک کریں کہ اس کا کوئی پارٹ ڈیمیج نہ ہو پیسی فائر کے اوپر کوئی بھی میٹھی چیز جیسا کہ ہنی وغیرہ لگا کر مت دیں اب بات کرتے ہیں کون سا پیسی فائر بچے کے لیے بیسٹ ہے مارکٹ میں بہت سے پیسی فائر ایویلیبل ہیں آپ کوئی بھی خرید سکتے ہیں جو آپ کے لیے پوکٹ فرنڈلی ہو لیکن اگر آپ اچھی کوالٹی کا لیکویڈ فیلڈ پیسی فائر زن میں پانی یا کوئی لیکویڈ بھرا ہوتا ہے وہ مت خریدیں اور پیسی فائر خریدتے وقت اس کے سائز کا خاص خیال رکھیں اگر پیسی فائر بہت چھوٹے سائز کا ہو تو اس سے بچہ چوک کر سکتا ہے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور پیسی فائر سے ریلیٹڈ آپ کی بہت سی کنفیوجنز دور ہو گئی ہوں گی اس انفرمیشن کو دوسرے پیرنٹس کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ان کی انفرمیشن میں بھی اضافہ ہو سکے تینک یو فور واشنگ